مینائی یہ عالم تنہائی مجھ کو تو ڈراتی ہے مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی پہنائی یہ گمبد مینائی عالم گر ہے گرمی آدم سے ہنگام آئے عالم گر خاموشی و دل سوزی خاموشی و دل سوزی سرماستی اور آنائی یہ ملہ بات ہے سدرہ ماشاءاللہ آپ نے ثابت کر دی ہے یہ ورسٹائل ہے ہر طرح کلام پڑھ سکتی ہے جو بھی آپ کیا کہتے ہیں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہا رہا ہوں پہلے میرہنس کے بارے میں یہ مائزر پکڑ لیں آپ آپ سدرہ آپ کے بارے یہ سوال ہے کمنٹس ہیں یہ اقبالیت حمزہ کو دے کے سارا کچھ ہو رہا ہے آپ کے اندر سے جذبات جا کے ایک بات بہت بہت زیادہ آپ کے رسول گزری ہیں اور ان کا مجھے ایک بات جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ جس بات سے میں بھی بہت زیادہ جذبات کی علامہ اقبال کی جب بھی وہ زندگی کے آخری حصے میں تھے اور جب وہ تھوڑے بیمار پڑھ گئے تو جب قرآن پاک کی کلابت سنتے تھے تو غم سے بے ہوشی تاری ہو جاتی تھی کہ اے اللہ اب مجھے یہ سکت نہیں ہے کہ میں اس کے قرآن پاک کی کلابت سنتے تھے آپ کہہ رہے تھے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا حمزہ بیٹے سے آپ نے کلام اقبال پر بڑی توجہ دی اپنی سہید پر کیوں نہیں دی میں سے یہ سوچنے کی بات سوچنے کی بات دی روح نے کھلش فکر سوز خاکسار کو سوز میرا تخلص ہے سوز؟ دی روح نے کھلش فکر سوز خاکسار کو اب دانہ فکر روح کو کھلائیں کیا خود کھائیں؟ سوز اورے واہ ان گیسے دیکھو کہ اے کازِ آدم کا بچپن ہے ہاں ان گیسے دیکھو کہ کازِ آدم کی طرح جا تھی دیکھا اور دو دما دیکھو موک جلا اچھا یہ منہ بڑلے لے نہیں ڈی بڑڑا لے تاہی اچھا آمزہ قرآن کا خودی کا پہلو اقبال نے کس طرح بیان کی ہے یہ بڑا ہی اہم سوال ہے ویسے بھی ٹیلی ویژنز میں نہیں بتا جاتا ہوں نہ ہی کتابوں میں اتنا ملتا ہے لیکن جو میں بتانے جا رہا ہوں تو میری درخواست ہے کہ سب یہ گوھر سے سنیں اور پلیس خاموشی بے فکر ہو کسنو دیکھیں خودی کی جو ویسے سرحد ہے وہ میں اور انا سے ملتی ہے جب اقبال نے اپنی کتاب شائع کی اسرار خودی اور اموز بے خودی تو ان پر بڑی بتہاشا تنقید کیے گئی صوفیاء نے تنقید کی ان پر یہی تو وہ میں کا در سے رہا ہے گرور کا در سے رہا تو اللہ علیہ وسلم لوگوں نے سمجھا نہیں تھا اقبال کو پھر اقبال نے خود اس کے انٹرپیڈکشن کی اپنی خطبات میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھوٹس ان اسلام تو خودی دراصل میں زندگی ہے تاوانائی ہے جو اس وقت مشہود یا بروع قار ہوتی ہے جب ان یہ کسی جسم میں خود کو مقید کر لے سٹور کر لے جس طرح غالب نے بھی کہا لطافت بے تصافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی ایک ہمارے اندر کا جسم ہے جسم لطیف ایک باہر کا مادی جسم ہے جسم قصیب جسم لطیف جسم قصیب کے علاوہ خود کو متشکل سے نہیں کر سکتا تینڈیویولائز ہی نہیں کر سکتا اس کے لئے لازم ہے کہ جسم قصیب موجود ہو اب جب اللہ تعالی نے انسان کو تکلیق کیا تو اس میں روح بھونکتی وہ روح کیا تھی اقبال بتاتے ہیں اپنے خطبات میں وہ روح درسل میں انسان کی ذات تھی وہ ذات درسل میں خدای صفات کی علم بردار تھی خدای صفات کی مظہر تھی انہی خدای صفات کو اپنی ذات میں مشہود کرنا اجاگر کرنا انسان کی ذمہ داری ٹھائری جس طرح خدا عدل کرتا ہے انسان کو عدل کرنا چاہیے خدا رحم کرتا ہے انسان کو رحم کرنا چاہیے تو اس طرح حد بشریت تک تمام تر خدا کی صفات اپنا لینا اب دیکھیں ادھر سے یہ فرق واضح ہو جاتا ہے کہ جو اہل تصوف ہیں وحدت الوجود کے جو بانی ہے یا وحدت الوجود کے علم بردار ہیں وہ کہتے ہیں جو روح کی نجات ہے وہ ترک دنیا ہے دنیا سے خود کو قطع تعلق ہو جاؤ اور پھر روح کو آپ کو بکا ہو سکتی ہے لیکن اقبال نے کہا نہیں تم خود کو کیوں ترک کرتے ہو بلکہ خود میں اتنی نا پیدا کنار ایسی غصتیں پیدا کر لو کہ جہاں تم میں فنا ہو نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے ماشاء اللہ بہرحال یہ میں آگے سے کچھ مراحل بتاتا ہوں خودی کے خوش کروں اختصار سے بتاؤں پہلا مرحلہ ہے خودی کا تولید عارضو زندگی میں کسی مقصد کی خواہش کر لینا کہ میں ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے سائنٹسٹ بننا ہے پھر ہے دوسرا مرحلہ حصولِ عارضو جو آپ نے زندگی میں مقصد متعین کیا ہے چنا ہے اس تک پہنچنے کے لیے جدو جہد کرنا اس دوران جتنی تپشیں کھلشیں رنج جو کچھ درپیش آتے ہیں انسان کو اس اقبال عشق سے تابع دیتے ہیں ویسے میتھوالسور انٹرپٹیکشن کر دینا چاہتا ہوں اقل اور عشق میں اقل جو ہے دراصل میں مغربی ازاد فکر جو دراصل میں انسانیت پر تباکن نتائج مرتب کرنا چاہتی ہے اس کے درپے ہے اور جو عشق ہے وہ دراصل میں وحی ہے بعض معینوں میں ایک بقلہ میں ایک بال میں تو اجب پر عشق کو اقل پر بڑتری شوکی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وحی کی انسانی اقل پر بڑتری شوکی جا رہی ہے اور جب اقل جو ہے انسان کی ازاد اقل وحی کے تابع ہو جاتی ہے تو ترہ ترہ کی انسانی فلاو بیبوت کے راستے کھول دیتی ہے اسے ایک بات اقل کی دیوانگی قرار دیتی ہے الہی اقل خجستہ پاک کو تھوڑی سی دیوانگی سکھا دے اسے ہے سودائے بخیہ کاری مجھے سر پیرہن میں تو یہ تو رات دوسرا مرحلہ حصول مقصد تیسرا مرحلہ ہے فقیری اب یہ میں بتا دا چلوں کہ فقیری کا مطلب یہ نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پین کے خان کا ہوں درباروں میں جا کر بیٹھ جانا فقیری کا مطلب ہے آجزانہ اور بھریوی طبیعت رکھنا اپنے اندر جب انسان مقام میں معرفت تک پہنچ جاتا ہے اپنی خودی کو مستحق کم کر کے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پوری دنیا پہ چھا گیا تو اس وقت پھر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ چیست فقر اے بندگانے آبو گل یک نگاہ رابی یک زندہ دل اقبال کہتے ہیں اے وہ لوگو جو مادی دنیا گلام بن کے کہ تمہارے اندر ایک ایسا قلب متحرک پیدا کرے گی جس میں طرح طرح کن اتنا عارضویں مقاسد جنم لیں گے اور تم جب اپنے منزل تک پہنچ رہے ہوگے تو اس وقت یہ چیزیں جو ہیں دنیاوی یہ حائل نہیں ہوں گی تمہارے راستے میں تم بیلنس قائم کر لوگے توازن قائم کر لوگے حسن بھی توازن کو ہی کہتے ہیں تو اسی طرح اقبال نے بتایا اب ایک اور اس کا مرحلہ آئے کہ جو لوگ پہ ہے مدار قوت ہے جو لوگ فقیری اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں ایسے فت تو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کی روٹی پر بھی کنات کر جاتے ہیں اور وہ جو کی روٹی بھی ان کے اندر ایسی خدا عدال صلاحیتیں پیدا کر دیتی ہے کہ وہ بڑے بڑے سلطانوں ایوانوں بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہیں اس اقبال نے اپنے ہاں کلام میں سرمایہ شبیری سے تعبیر دیا ہے اسی طرح ایک اور فقر مومن اور فقر کافر کے درمیان فرق واضح کر دوں فقر مومن کیا ہے فقر کافر کیا ہے اقبال نے بڑے خوبصورت اندازم اس کا نقشہ کھنچہ کہا فقر کافر خلوت دشت و درست کافر کا فقر کیا ہے وہ دنیا سے دور بھاگے گا ایک آئی دنیا کیا کہتے ہیں فریب ہے مایا ہے جال ہے اسے دور بھاگو کنارہ کشی کرو لیکن مومن کا فقر کیا ہے فقر مومن تسخیر بہرو برست کہ وہ بہرو بر کی تسخیر کرے گا یا اردو کلام میں لیجئے ترک کمال نہیں یاب و گل سے مہجوری ترک کمال ہے تسخیر خاکی و نوری کہ اس دنیا میں آ کر کائنات کی قوتوں کو مسخر کرنا انہیں تسخیر کرنا یہ فقیری ہے اس طرح انسان ایک تو معرفت نفس کا پہل ہوئے دوسرا ہے معرفت کائنات کا اب چوتھا اور آخری مرحلہ نیابت الہی نیابت الہی کا ویسے مطلب یہ مومن کیا جاتا ہے خدا کی جانشینی اختیار کر جانا لیکن اکبال نے کہا اپنے خطبات میں اور اسی طرح معبادل طبیعت ان کے ایک اور خطبات ہیں ان میں بھی اس کی انٹرپیڈکشن کی انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کی جانشینی اختیار کر لو انسان تو خدا کا جانشین ہوئی نہیں سکتا وہ اس لیے جانشین اسی کہا ہوا جاتا ہے جو مادوم ہو چکا ہو فنا ہو چکا ہو مٹ چکا ہو خدا تو زندہ جاوید ہستی ہے تو انہوں نے کہا پھر اس کا کیا معنی ہے اس کا معنی ہے کہ جب اللہ نے انسان کو تخلیق کیا تو اس میں بے پناہ قوتیں ودیت کر دیں انہی قوتوں کو اپنے اندر اجاغر کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ٹھہری اسے اجاغر کرنے کے لیے لازمی تھا علم علم کیا ہے علم خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کی کائنات کی اشیاء کائنات کی ماہیت قائد رہا کروں میں فیزیکل کیمیکل بائیولوجیکل پروپرٹیز پر ریسرچ کرنا اس طرح کرنے سے انسان اپنے اندر وہ قوتیں بیدار کر لیتا ہے اور پھر وہ قوتیں منفیت انسانیت کے لیے سرف کرتا ہے اس سے قرآن پاک نے اپنی ایک اسطلح سلطان سے تعبیر دی ہے تو اسی طرح یہی رہے پھر دو پہلو ایک معرفت نفس اور معرفت کائنات یعنی جو قرآن پاک کی درست دیتا ہے وہ صرف یہ نہیں دیتا ہے روحانی ترقی کو روپنی وہ دنیا کا بھی درست دیتا ہے دنیا کو بھی تسکیر دیتا ہے مادے کو بھی تسکیر دیتا ہے حمزہ بہت اچھی خوبصورت باتیں ابھی پیچھے سے مجھے آواز آئی پکل تکل تکل ہمارے بارد دس پندرہ میں درہ گئے محسوس کے ساتھ پتہ نہیں چلا گیا لیکن ایک میں آپ سے پرامیس کرتا ہوں میں نیکس ایت کے بعد آپ کو بلاؤں گا دو گھنڈے کا پروگرام آپ کے ساتھ مسلسل کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کے جاتھ جو گیسٹ ہم بٹھائیں گے وہ علامہ اکبال صاحب کے پوتا میرے دوستا والید اکبال صاحب ان کو ساتھ آپ کے بٹھائیں گے